ان کی کوششیں منصوبیں اور پروپیگنڈا آپ کو فکر میں نہ ڈال دیں سب سے خوبصورت چیز دیکھئے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے میں حیران ہوں اس آیت سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فکر مت کرو ان کی کوششوں سے ان کے منصوبوں سے ان کے مکر سے وہ کس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ اللہ کو ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن مجھے فکر اللہ کو نقصان پہنچانے کی نہیں بلکہ مجھے تو خود کو نقصان پہنچانے کی فکر ہے تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کہے گا کہ تم ان کے پروپیگنڈا کی فکر مت کرو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن اللہ نے کیا کہا اس کی جگہ تم ان کے پروپگینڈا کی فکر مت کرو وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ایسا کیوں کہا اللہ نے کیونکہ اللہ ہی ہمارا پروٹیکشن ہے اللہ ہماری سیلڈ ہے اور وہ ہماری سیلڈ کا کچھ نہیں کر سکتے تو ہم سیف ہیں کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہمیں کس بات کی فکر انہم لین یدر اللہ شیعہ تو پھر اللہ انہیں کیوں اسلام کے خلاف پلان اور مکر کرنے اور ایمان والوں کے لئے روز روز مسئیبتیں کھڑی کرنے کا موقع کیوں دے رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ انہیں آخرت میں کچھ نہ ملے ذرہ برابر بھی آخرت نہ ملے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ برے ہیں اور وہ اور برائی کرنا چاہتے ہیں اور ظلم اور زبر کے راستے پر ہی رہنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم اپنا خڑا اور گہرا خود لو کیونکہ جو کچھ اچھائی تمہارے اندر ہے تم اس کے بھی لائق نہیں ہو لوگ اتنے برے کیوں ہیں کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ تم جو چاہے وہ کرو تم اس راستے پر جانا چاہتے ہو جاؤ وَلَهُمْ عَذَابُنْ عَظِيمُ اور ایک بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے ان سے ڈرنے کی جگہ قرآن تو ہمیں ان کے لئے سوری فیل کروا رہا ہے کیونکہ وہ خود اپنا خڑا خود رہے ہیں اب اس آیت کو سنو اب اللہ ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہے بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا یہ وہ لوگ ہیں جو دسمنوں سے ڈر کر کہتے ہیں کہ میں اسلام پر نہیں چل سکتا میں برداست نہیں کر سکتا لوگ مجھے عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں لوگ میرے بارے میں پتا نہیں کیا سوچیں گے اس سے بڑیا ہے میں انہی جیسا بنا رہا ہوں اللہ اسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے لین یضر اللہ شيئا تم کیا سوچتے ہو وہ اللہ کو نقصان پہنچائیں گے وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا موسیقی 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 موسیقی